موسیقی 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 میں مسالہ پیشے تھے تو میں اللہ میں اس میں ڈالوں گی اور اور میں paralysisольшے میں ڈالوں گے اور اس میں ڈال کے ہے تو اس کو اسے ٹین مسارunci میں تھوڑا سا تے دوہ مینٹ لس لوں گی پھر بھوننے کے بعد میں اس کو aچھے سے جب carr حی secure اچھے سے جب ging Agar ederim والہ میں جمچنے والہ پالا ہوں دوں گی اور ملنے۔ میں نے صحیح نہیں ٹھوڑا سا رہا ہے اتے والہ ابھی growing مصالے کے ساتھ یہ دھونوں بھی ہو جائے گی مصالہ بھی ہو جائے گا ہمارا اور وال بھی پک جائے گی تو میں اس میں بھی گرم پانی ڈال کے اس کو سلو پر رب دوں گے پھر آج آئیے ہم لوگ بنا لیتے ہیں کردی کردی اور سینگٹ اور بٹاٹک کا سالن بنانے جا رہی ہوں کردی جو جھنگا ہوتا ہے چھوٹی والی اس کا میں سالن بنانے جا رہی ہوں تو بس اس کے لیے میں نے ٹماٹر ڈالا لسن ڈالا اس میں اور تھوڑا سا کھوپرا ڈالوں گی میں پاؤ چھو ڈالوں گے اور کڑی پتہ ڈالوں گی اور سینگٹ وہی مسالے جو ہلدی میچھی نمک جو ہوتا ہے دھنیا بکی یہ سارا چیزیں میں ڈال دوں گی اور ڈال کے اس کا ایک فائن پیسٹ بنالوں گی اچھا سا بارک سا اور اس میں ایک چمچ زیرہ بھی ڈال دوں گی اور زیرہ ڈالنے کے بعد پھر اس کا پیسٹ بن جائے گا اچھا سا سمودھ اچھا سا بارک پیسنے اس کو بلکل بھی گٹے نہیں ہونی چاہیے پھر میں نے اس میں آئل ڈالا ہے آئل ڈالنے کے بعد ہم تھوڑا سا کڑی پتہ ڈالیں گے اس میں آئل آپ اپنے ہی ساپ سے ڈالا میں اپنے ہی ساپ سے ڈالتی ہوں تو اس میں میں کڑی پتہ ڈال دوں گی اور کڑی پتہ ڈالنے کے بعد میں اس میں جو میرے پاس مسالہ رکھا ہے اور ہاں میتی دانہ ڈالی میں نے تھوڑا سا تو اس کو کریک کریں گے اس کے بعد میں میں نے مسالہ ڈال کے پانی ڈال کے اب میں اس کو تھوڑا سا دو منٹ پکاؤں گی صرف دو منٹ ہی پکانا ہے زیادہ نہیں پک دھاک کے میں اس کو دو منٹ پکاؤں گی پھر دو منٹ کے بعد میں اس میں فلی اور بٹاٹا یہ دونوں میں ڈال دوں گی تو جو سنگٹ کی فلی ہوتی ہے ہمیں نے وہ لیا ہے تو وہ اللہ میں نے فلی لیا ہے وہ فلی اور بٹاٹا میں اس میں ڈال دوں گی پھر ڈال کے میں اس کو اچھے سے مسالے کے ساتھ بھون لوں گی تاکہ اس کا ٹیسٹ اس میں آ جائے پھر اس کے بعد میں جو ہمارے پاس تو ابھی میں اس کو چیک کر رہی ہوں تو چلی آئیے ہم لگ سول کڑی بنا لیتے ہیں جو گوہ نیس لوگ بناتے ہیں گوہ کے سائٹ والے تو یہ میں نے کھپرا لیا ہے آدھا وٹی ناریل لیا ہے میں نے اور میں اس کے اندر تھوڑا سا زیرہ ڈالوں گی تو اسے تین لسن کی کلی ڈالوں گی اور اس میں میں کوکم بھی ڈال دوں گی کوکم آپ اپنی ساپ سے آپ کو جتنا کھٹا جیئے آپ اتنا ڈال سکتے ہو اس میں اور نمک ڈالیں گے ہم تو بس یہ کڑی جو ہے سات کو بہت پسند ہے اسے سول کڑی کہتے ہیں اور یہ جب ہوتل میں کھانا وغیر آتا ہے نا اس میں دیتے ہیں پینے کے لیے تو اس میں میں نے کوکم ابھی یہاں دیکھو میرا سالن بھی ہو گیا ہے تو میں ابھی اس میں کردی ڈال دوں گی تو یہ کردی بھی میں نے اس میں ڈال دیا اور ہم اچھے سے اس کو میکس کر لیں گے اور اس کو تھوڑا سا پانچ منٹ اور پکا لوں گی میں پھر پانی ڈال کے اس کو سیٹ کر لیں گے ہم لوگ تو یہ ڈالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب میں اس کا ٹیسٹ آ جائے ابھی دیکھو یہ میں نے پیس لیا ہے کوکم بغیرہ ڈال کے اب میں اس کا دودھ نکال لوں گی چھان کے اچھی طرح سے تو یہ رہا سول کڑی جو میں نے اچھے سے چھان لی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہو شاید میرا کیمرہ نیچے ہو گیا تو یہ دیکھئے یہ کڑی بہت اچھی کڑی بنتی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کرنا اس کو میں کو بہت پسند ہے اسد کو بھی بہت پسند ہے یہ کڑی اور پھر یہ رہا میرا سالن بھی ہو گیا ہے بٹاٹا گل گیا فلی وغیرہ ابھی میں اپنے حساب کے مطابق اس میں پانی ڈال لوں گی آپ کو جیتنا چھئے پتلا گاڑا جیسا آپ رکھ سکتے ہو مجھے اتنا ہی پتلا چھئے تو میں نے پتلا گیا اور اس میں میں تھوڑا سا بھی اوپر سے گرم مسالہ بھی ڈال دوں گی کیونکہ گرم مسالہ ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ تھوڑا ہائی لیول پہ چلا جاتا ہے تو تھوڑا سا میں اس میں گرم مسالہ بھی ڈالی اور کوت میں ڈالی ہوں اور اس کو ہم اچھے سے جوش لے لیں گے تاکہ یہ مطلب میں جب پانی ڈالا ہے تو اچھے سے جوش ہو جائے گا تو پھر میں اسے ڈال لوں گی تو میں نے اس میں دیکھا ابھی گرم مسالہ بھی ڈال دیا تو ابھی ہم اب اس کو جوش لے لیتے ہیں تاکہ اچھی طرح سے یہ مطلب مکس ہو جائے ساری چیزیں تو ابھی ہم یہ سول کڑی جو میں بولی آپ کو آپ لوگ اس طرح بنانا بہت اچھی بنتی ہے اچھا یہ ابھی ہو گیا ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں ہماری جو وال کی فلی کا ترکاری میں نے بنایا ہے کہ وہ کیسی بنی ہے تو یہ رہی ہماری وال کی فلی دیکھیں آپ کتنا سکھا اور میں نے بلکل بھی جو پانی پر فرس ٹیم ڈالا تھا بس اتنے ہی ڈال کے میں نے سلو پہ پکائی اس کو ایک دم اچھی بنی تھی اور ایک دم مطلب بہت ہی مزیقی لگ رہی تھی ایسے بھی کھا سکتے تھے اس کو تو یہ میں نے کھوٹ میز ڈال دیا ابھی ہمیں جلدی جلدی کر کے مجھے مچھی بھی فرائی کرنی ہے تو میں نے یہ ہلوہ مچھی کی پیسس لیا ہے اس میں میں نارمالی مسالہ ڈالوں گی زیادہ کشنی ڈالوں گی نمک ڈالوں گی اور اس میں میں لال میچی ڈالوں گی لال میچی ہمیں اچھے زیادہ ڈالنی ہے تو میں نے اس میں ڈھائی چمچ لال میچی ڈال دی اور ہلدی ڈالیں گے اور باقی سارے باقی مسالے نہیں ڈالیں گے بس میں یہ دو اور نیمبو کا پانی جو میرے پاس رکھا ہوا تھا سیرف وہ میں نے ڈال دیا اب ڈالنے کے بعد میں اس کو ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور اس کو پاس سے دس منٹ چھوڑ دوں گی کیونکہ جب دس منٹ چھوڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں اچھے سے نمہ نیمبو مسالہ جو بھی ہے وہ ساری چیزیں اچھے سے اس میں جب س ہو جائیں تو بس یہی ابھی میں اس کو کر لیتے ہوں اور میں اس کو فراہ کرنے کے لیے روا لوں گی اور رویر لے کے میں اس کو فراہ کروں گی جو باریک والی ہمارا یہ سوزی ہوتی نا بس وہی لے کے میں اس کو فراہ کر لوں گی تو روا لگا کے ہم اس کو فراہ کر لیتے ہیں تو چلو جلدی سے دیکھتے تو بس یہ ہو گیا ہمارا ریڈی یہ مچھی یہ دیکھو میں نروا لگا کہ اس کو فرائے کیا ہے یہ وال کی ترکاری یہ سہالن اور یہ چاول کی روٹی ہے ایکچولی میں چاول کی روٹی کی ویڈیو نہیں بنا سکی کیونکہ گھر بڑ میں تھی تو میری یہ ویڈیو کیسے لگی آپ لوگوں کو امید کرتے ہیں اچھی لگی ہوگی دعاوں میں یاد رکھنا اپنا بہت سارا کھایا رکھنا پھر ملوں گی next vlog میں جبتے کی لیا